نحمده و نسلی و نسلیم علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین و کان اللہ بکل شئین علیمہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وقال علیہ الصلاة والسلام انہو سیقون فی امتی سلاسون تجالون کلهم یزعم انہو نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم و نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین انبیاء علیہ السلام میں جناب آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی بن کر تشریف لائے ہیں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد کم و پیش سوہ لاکھ نبی اس سلسلے میں اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے علاقے میں اللہ کی طرف سے تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ کے حکم اور مرضی کے مطابق لوگوں تک پہنچاتے رہے ہیں جناب آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نبی جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جو نبی بھی آتا تھا اپنی امت کو قیامت کے احوال بتایا کرتا تھا جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے جب وہ اپنی امت کے سامنے قیامت کے احوال ذکر کیا کرتے تھے تو سب سے بڑی نشانی یہ بتایا کرتے تھے کہ قیامت سے پہلے پہلے یہ یہ نشانیاں ہوگی اور ان میں سب سے بڑی علامت نشانی یہ ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں گے وہ انبیاء گزشتہ یہ بتایا کرتے تھے کہ دیکھ لو سن لو جب آخری نبی تشریف لائیں گے تو سمجھ لینا کہ قیامت بلکل نزدیک ہو جائے گی اب یہ سلسلہ چلتا رہا چنانچہ سیدنا عیسی علیہ السلام بھی تشریف لائے ان کے متعلق بھی موجود ہے کہ انہوں نے بھی اپنی امت کے لوگوں کو یہ بتایا کہ آخری نبی تشریف لائیں گے ان کی نشانیاں بھی بتلائی گئی کہ پتھریلی زمین پر تشریف لائیں گے خجوریں والی سے زمین پر تشریف لائیں گے وہ تمام نشانیاں بتا کر وہ آسمان دنیا پر اللہ کے ہاں تشریف لے گئے روح اور جسم کے ساتھ تشریف لے گئے اب آئیے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ بہت سے روایات ان کو جمع کیا گیا تو آپ علیہ السلام سے بھی صحابہ اکرام نے مختلف مقامات پر یہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی یہ فرمائے کہ اب قیامت کب آئے گی گزشتہ انبیاء تشریف لاتے تھے ان کے نزدیک ایک بہت بڑی علامت وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ہونے کی ہوا کرتی تھی کہ اب آخری نبی تشریف لے آئیں گے قیامت نزدیک ہو جائے گی اب آخری نبی سے سوال ہوا کہ قیامت کب آئے گی تو بہت سے روایات ان میں علماء اکرام نے یہ کیا کہ بعض نشانیاں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے کہ قیامت کب آئے گی لیکن میں کچھ علامات تمہیں بتا دیتا ہوں یاد رکھنا اگر وہ علامات پوری ہو جائیں تو قیامت بالکل نزدیک ہے اور قیامت کے آنے کا وقت ہو جائے گا چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے روایات میں علامات قیامت کو ذکر کیا ہے محدثین اکرام نے ان کو دو طرح سے تقسیم کیا ہے ایک بڑی بڑی نشانیاں ایک چھوٹی چھوٹی نشانیاں بڑی علامات میں سے ان کا تذکرہ جس طرح عام طور پر ہم سنتے رہتے ہیں کہ حضرت مہدی علیہ الرزوان ان کا ظہور ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دنیا میں تشریف لائیں گے اسی طریقے سے دجال کا خروج ہوگا اور یاجود ماجود حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی نکلیں گے پھر وہ سب ہلاک کر دیا جائیں گے اور پھر دنیا میں امن ہی امن ہوگا یہ بڑی بڑی علامات ہیں اور چھوٹی چھوٹی علامات میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی علامات وہ تقریباً پوری ہو چکی میں اور آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں چوری چکاری کا عام ہونا امن کا تباہ ہو جانا اور سرعام جو ہے بے حیائی کا عام ہو جانا یہ چھوٹی چھوٹی علامات ہیں جو تقریباً پوری ہو چکی میں ارضی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ انبیاء سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ بیان کیا کرتے تھے کہ آخری نبی آئیں گے تو قیامت آ جائے گی اب آخری نبی تشریف لے آئے اس کے بعد آپ نے قیامت کی علامات یہ بیان کی کہ کچھ بڑی علامات کچھ چھوٹی علامات پوری ہوں گی تو اس کے بعد قیامت آئیں گے ورس تھوڑا سا اس کو سوچئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے متعلق ارشاد فرمایا انہو سیکون فی امتی سلاسون کذابون کلہم یزام انہو نبیج انا خاتم النبیجین لا نبی آبادی کہ دیکھو ہوں تو میں ہی اللہ کا آخری نبی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن ذہن میں رہے یاد رکھنا تیس جھوٹے نبی اس دنیا میں آئیں گے تیس جھوٹے نبی اور وہ آ کر کہیں گے کہ میں نبی بنایا گیا ہوں چنانچہ ان کی ابتداء دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گئی آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اب دور نبوی سے ان لوگوں کی ابتداء ہوئی تو ان کے متعلق بھی آپ نے خبر دی کہ تیس آئیں گے پھر قیامت آئے گی تو معلوم ہوا کہ قیامت کی علامات جہاں بہت سی آپ نے بیان فرمائی وہاں ایک علامت یہ بھی ہے کہ تیس پورے ہوں گے تو قیامت آئے گی اس بات پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ تیس جھوٹے جو بڑے دجال ہوں گے بڑے قذاب ہوں گے بہت بڑے جھوٹے ہوں گے بہت بڑے فرادیہ ہوں گے اور آ کر دجل کریں گے اور مجھے آپ کو ختم نبوت کے اس اہم عقیدے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے اب آئیے خطبہ میں میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے احزاز میں نازل ہونے والی آیت کو تلاوت کیا ہے یہ آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے پارہ نمبر بائیس آیت نمبر چالیس سورہ احزاب میں ذکر کی ہے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں آپ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمائے ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین ہم اکثر لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین اس ان الفاظ سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہے صرف یہ ایک آیت نہیں اس کے علاوہ بھی حضرت مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب ختم نبوت کامل میں یہ بات ذکر کی ہے کہ صرف ایک آیت نہیں بلکہ ایک سو سے زائد آیات مبارکہ جس میں واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کو ذکر کیا گیا ہے دیکھیں یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ بہت سے بزرگوں کے اقوال اور تفاصیل نکل کر کے اس آیت کے زیل میں یہ نکل کیا گیا بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اس آیت کا مقصد حضور کی ختم نبوت کو بتانا ہے کہ آپ اس انبیاء کے سلسلے میں آخری نبی بن کر تشریف لائے اب کوئی بھی اس آیت سے کیسا بھی مطلب نکالے تو پھر حضرت نے اپنی کتاب ختم نبوت کامل میں یہ چیلنج بھی کیا کہ چودہ سو سال کے مفسرین الحمدللہ ان کا اس بات پر اتفاق ہے انہوں نے شرع کی تفسیر کی اس کی وضاحت کی یہی مسئلہ لکھا کہ اس آیت کا مقصد حضور کی خاتمیت کو بتانا ہے آپ علیہ السلام کی ختم نبوت کو ذکر کرنا ہے نہ یہ کہ کسی اور مسئلے کو ذکر کرنا ہے تو امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی اس دنیا میں پیدا نہیں ہوگا یہ امت کا اس بات پر اتفاق ہے جہاں میں نے خطبہ میں اس آیت کریمہ کو تلاوت کیا اس کے ساتھ ایک میں نے چھوٹی سی حدیث مبارکہ انا خاتم النبیجین الا نبی عبادی کو بھی ذکر کیا دیکھیں اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث شریف میں خود تشریف فرما رہے ہیں کہ انا خاتم النبیجین یہاں تک جملہ مکمل ہو چکا تھا کہ میں نبیوں میں آخری نبی ہوں بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا لا نبی عبادی اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا نبی میں آخری ہوں اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یہ بھی ارشاد فرمایا معلوم تھا کہ اب قیامت تک لوگ ایسے پیدا ہوں گے تیس جھوٹے دجال اور کذاب آئیں گے جو کہہ سکتے ہیں کہ جناب مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمای لا نبی عبادی میرے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا یہاں سے بعض حضرات ہمارے عام مسلمان دوستوں کو جن کو دین سے کچھ دوری ہوتی ہے معلومات نہیں ہوتی عقیدت کی حد تک تو بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں لیکن بعض اہل فتن لوگ ایسے لوگ جن کا دین سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ عام لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جیسے خیدی شریف میں ہے لا نبی عبادی تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو نبی تو آ گیا اور ان کے آنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعوذ باللہ علیہ وآلہ ختم نبوت پر جناب ختم نبوت باقی نہ رہی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہوئے تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم جو کہتے ہیں مسلمان یہ عقیدہ ایمان رکھتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ نبوت کی ابتداء سلسلہ نبوت کی ابتداء جناب آدم علیہ السلام سے ہوئے اور حضرات انبیاء علیہ السلام سوالاک کی تعداد میں تشریف لائے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے آپ پر اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت فرما دی نبوت کو ختم فرما دیا آپ کے سر پر ختم نبوت کے تاج کو سجا دیا اب ہمارا ایمان یہ ہے کہ آپ کے بعد اللہ کی ذات کسی کو نئی نبوت نہیں دیں گے باقی رئی بات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وہ جب تشریف لائیں گے ہاں ہاں تشریف لائیں گے اور ان کے تشریف لانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ تشریف لائیں گے آپ کو نئی نبوت نہیں دی جائے گی ہمارا ایمان یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو بھی اب نئی نبوت نہیں دی جائے گی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کسی کو نبوت دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور باقی رئی بات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وہ نئے نبی نہیں ہوں گے وہ پہلے سے نبی ہوں گے اور ان کے آنے کی پیشنگوئی خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ایک حدیث شریف میں فرمایا اِنَّا عیسیٰ لَمْ يَمُدْ وَإِنَّهُ رَاجِعُونَ إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے قیامت سے پہلے پہلے جب وہ تشریف لائیں گے تو وہ تشریف لائیں گے علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ قرآن اور سنت کے مطابق فیصلے فرمائیں گے اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں گے اور لوگوں کو بھی انسی پر چلنے کا درس دیں گے خود بھی انسی پر چلیں گے اور لوگوں کو بھی انسی پر چلنے کا درس دیں گے تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں بعض وہ لوگ جو ہمارے مسلمانوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرنا چاہتے ہیں شبہات پیدا کرنا چاہتے ہیں تو بعض لوگ جنہیں معلومات نہیں ہوتی وہ اس قدر ان کی گفتگو سے متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اپنے اندر ان وسوسوں کو جنم دینا شروع کر دیتے ہیں یاد رکھیں عقیدہ ختم نبوت علماء فرماتے ہیں اس میں کسی مسلمان کو شک بھی ہو گیا پتہ نہیں حضور اللہ کے آخری نبی ہیں پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عیسی علیہ السلام آخر میں آئیں گے تو وہ آخری ہوں گے اس طرح سے سمجھ لینا یا دل میں وسوسے پیدا ہو جانا یہ اپنے ایمان کو زائع کرنے کے مترادف ہے لہٰذا ان چیزوں سے بچا جائے اور علماء اکرام سے عقیدہ ختم نبوت کے اس اہم عنوانات پر معلومات حاصل کی جائیں تاکہ ہم سب کا ایمان محفوظ ہے میں آخری گزارش کرنا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اشارت فرمایا ہے تیس جھوٹے آئیں گے بڑے دجال ہوں گے کذاب ہوں گے جھوٹے ہوں گے آپ نے فرمایا کہ یہ آئیں گے اب ہمارا ایمان ہے کہ یہ آئیں گے پھر ہی کیامت آئے گی میں نے آپ نے نہیں کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے ان کی ابتداء دور نبوی سے ہو گئی اسود انسی آیا مسلمہ کذاب آیا طلحہ اسدی آیا ایک عورت بھی آئی جس کا نام سجاہ بنت حارش تھا بھئی تو کیسے نبی بن گئی نہیں جی میں مجھے تو نبیہ بنا دیا گیا بھئی کیسے بن گئی آج تک کوئی نبی ایسا نہیں پیدا ہوا جسے جس کسی عورت کو نبوت دی گئی ہو نہیں جی مجھے بنا دیا گیا کوئی دلیل نہیں تو یہ جھوٹے آئیں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بتائیں کہ آج کے دور میں کتنے لوگ ایسے آگئے تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ بائیس یا تئیس آگئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیس آئیں گے تو علماء اکرام آج کے دور میں حضراتِ اکابرین کی تحقیق کے مطابق بائیس یا تئیس آ چکے اور ابھی مزید بھی آنا ہے اور پھر قیامت قائم ہوگی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیس آئیں گے تو یہ جو بائیس یا تئیس آگئے اس میں اب جو نمبر ہے تئیس و نمبر یا بائیس و نمبر یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا ہے مرزا غلام قادیانی یہ ہندوستان میں پیدا ہوا اور ہندوستان میں اپنے اس فتنہ اور باطل نظریات کو پھیلاتے ہوئے پھر یہ انیس سو سنتالیس میں پاکستان بننے کے بعد یہاں چناب نگر فیصل آباد کے ساتھ منتقل ہو گئے اس دور میں سرکاری ریکارڈ کے مطابق ایک ہزار چونتیس اکڑ زمین سرکار کی طرف سے انہیں مہیا کی گئی انہوں نے پوری زمین پر چار دیواری کر کر گویا کہ ریاست کے اندر ایک ریاست قائم کر دی اس چار دیواری میں قادیانی اور مرزائی کو جانے کی اجازت تھی مسلمانوں کو جانے کی اجازت نہیں تھی ایک کام یہ ہوا کہ پاکستان بننے کے بعد یہ چار دیواری انہوں نے اپنی اردگرد ایک ہزار چونتیس اکڑ زمین پر لگائی دوسرے نمبر پر پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ بدقسمتی سے قادیانی تھا اس کا نام سر زفراللہ تھا یہ جو قادیانی تھا دنیا بھر میں وزارت خارجہ کے منصف کو استعمال کرتا تھا اور دنیا میں جہاں ہمارا تعرف ایک اسلامی سٹیٹ کا ہونا چاہیے تھا یہ جا کر دنیا میں ہمارا تعرف ایک قادیانی سٹیٹ کا کروایا کرتا تھا علماء اکرام کو بڑی تشویش ہوئی الحمدللہ ہمارے اکابرین نے سن انیس سو انچاس میں ایک متفقہ پلیٹ فارم کی بنیاد رکھی جسے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے نام سے منظوم کیا گیا مجلس تحفظ ختم نبوت نے انیس سو انچاس میں تمام مقاتب فکر کو اس بات پر جمع کیا کہ دیکھو ہمارے اپنے چھوٹے بڑے اختلافات ہو گئے لیکن ختم نبوت کے معاملے میں کسی بھی مقتب فکر مسلمانوں کا کوئی اختلاف نہیں جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں ہم سب کو فتنہ قادیانیت کے صدباب کے لیے کوشش کرنی پڑے گی ایک ہونا پڑے گا تو یہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے بنیاد رکھی گئی پلیٹ فارم قائم ہوا اللہ نے فضل فرمایا انیس سو تریپن میں ایک بہت بڑی تحریک کا آغاز ہوا سن انیس سو تریپن میں یہ تحریک چلائی گئی جس کے اس تحریک میں تین عنوانات ایسے رکھے گئے کہ جس کی بنیاد پر تحریک کا آغاز ہوا اور سن انیس سو تریپن میں یہ کہا گیا کہ سرزفراللہ قادیانی جس کو وزارت خارجہ کا منصب دیا گیا ہے اس کو منصب سے اٹھایا جائے چنانچہ وزارت خارجہ کے منصب سے اٹھایا گیا نمبر دو قادیانیوں کے علاقے میں رہائشی علاقے میں چار دیواری ہے اس کو گرائیا جائے چنانچہ اس کو گرائیا گیا اور نمبر تین جو اہم مطالبہ تھا گورنمنٹ آف پاکستان میں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ووٹر لسٹوں کے جو ترتیب تھی اس میں مسلمان اور قادیانی ایک ہی لسٹ میں شمار کیا جاتے تھے تو سن انیس سو تریپن میں تیسرا مطالبہ یہ کیا گیا کہ پاکستان میں بننے والی ووٹر لسٹوں میں مسلمان اور غیر مسلمین یعنی قادیانیوں کو الہدہ حیثیت دی جائے مسلمانوں کی الہدہ ووٹر لسٹیں بنائی جائے اور قادیانیوں کی الہدہ ووٹر لسٹیں قائم کی جائے چنانچہ الحمدللہ تریپن کی تحریک میں سرزفراللہ قادیانی کو وزارت خارجہ کے منصب سے اٹھایا گیا اور قادیانیوں نے جو اپنی اردگرد آبادی پر چاروں طرف چار دیواری کی تھی اس کو گرائے گیا عام مسلمانوں کو بھی آنے جانے کی اجازت دی گئی اور پھر یہ تحریک زور پکڑتی گئی دوسری تحریک کا آغاز سن انیس سو چوہتر میں ہوا آپ جانتے ہیں کہ نشتر میڈیکل کے سوڈنٹس تھے جو نادران ایریاس کی طرف گھومنے پھرنے گئے اور ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا ان کا خون گیرا امت جمع ہوئی حضرت مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ اس وقت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ورلڈ کے امیر تھے حضرت اپنا بیک تیار کر کے اور کفن ساتھ لیے ہوئے اس تحریک میں شامل ہوئے پارلیمنٹ کے ممبران نے ساتھ دیا الحمدللہ پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ کے ممبران نے محنت کی جس میں اس وقت کے سربراہان میں حضرت قائد جمعیت مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے اسمبلی کے ممبر تھے اسی طرح علامہ شایرمن نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ جو بریلوی مکتب فکر کی قیادت فرما رہے تھے علامہ احسان الہی زہیر رحمت اللہ علیہ جو اہل حدیث مکتب فکر کی قیادت فرما رہے تھے اسی طرح جماعت اسلامی سے پروفیسر غفور احمد صاحب یہ بڑے بڑے لوگ اس وقت اسمبلی کے ممبران کی حیثیت سے قائدانہ کردار ادا کر رہے تھے یہ تمام مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے عالمی مجلس تحافظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم پر جمع ہو کر فتنہ قادیانیست کے استحصال کے لیے الحمدللہ انہوں نے سر توڑ محنت کی تیرہ دن تک پارلیمنٹ میں یہ بحث چلی بلاخر سات ستمبر انیس سو چوہتر کو نیشنل اسمبلی آف پاکستان نے یہ فیصلہ دیا کہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہیں ان کا اسلام سے دین سے کوئی تعلق نہیں نانچہ قادیانی اور ان کے ماننے والے قادیانی لاہوری گروپ اور ان کے ماننے والے یہ سب دین سے دائرہ اسلام سے خارج قرار دی دئی گئے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی فتح اور جشن کا دن تھا اور الحمدللہ اس وقت کی دینی اور سیاسی قیادت چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے لیڈران ہو چاہے وہ کسی بھی دینی جماعت کے لیڈران تھے الحمدللہ سب نے اس بل پر دسخت کیے کوئی ایک ممبر بھی پیچھے نہ رہا متفقہ طور پر یہ درخواست پاس ہوئی یہ بل پاس کیا گیا اور الحمدللہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اللہ رب العزت نے اس فتح کے عنوان سے آج دو ہزار چوبیس میں یہ عم الفتح کے طور پر اسی عنوان سے مختلف شہروں میں مختلف عنوانات سے اور مختلف چیزوں میں الحمدللہ اس آگاہی کے لیے لوگ اپنی اپنی محنتوں میں لگے ہوئے ہیں تو سب سے بڑا اجتماع دو ہزار چوبیس میں سات ستمبر مینار پاکستان پر عظیم الشان فقید المثال خط میں بہت کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے امت اس میں بھی پہنچ کر دنیا کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ جہاں پچاس سال ہو گئے تم اس قانون کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو الحمدللہ ہم مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتے رہیں گے اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس آپ کے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ موسیقی